سعید لوگ اور شقی لوگ نیک بخت اور بدبخت میرے اوپر ان کے مقدر پیش کیا جاتے ہیں اور ہر لمحہ میری نظر لوہ محفوظ کو تکتی رہتی ہے اور فرمایا نظر تو الہ بلا دلالہ جمعن کخر دلتن اللہ حکم اتصالی میں نے خدا کی ساری کائنات کو اس طرح دیکھا ہے جیسے ہاتھ کی اتیلی پر لائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے یہ خدا کا فیض ہوتا ہے یہ خدا کی رحمت ہوتی یہ اس کے علم لدنی ہوتا ہے یہ خدا ان سائے بندوں میں سے اپنی بندگی خاص کے لیے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے اور جن کو چنتا ہے رحمت ہر ایک کو دیکھا ہے مگر ان کو خاص رحمت کے خزانے میں سے دیتا ہے علم ہر ایک کو دیتا ہے مگر ان کو اپنے علم لدنی کا خزانہ عطا کرتا ہے اور قرآن مجید اس پر گوا فرمایا جب حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشہ بن نون چلے حضرت خضر کی تلاش میں ان کی تلاش میں چلے تو قرآن کہتا ہے فواجہ دا عبدب من عبادنا ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ہمارے خاص بندے کو پا لیا آتیناہ رحمتا من عندنا ہم نے اسے اپنی خاص رحمت کا خزانہ عطا کیا تھا وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّدُنَّا عِلْمَا اور ہم نے اسے اپنا خاص علمتا کیا تھا لوگوں اس مخالطے سے نکلو کہ سارے بندے خدا کی بارگاہ میں یقصہ نہیں ہوتے کچھ عبد ہوتے ہیں کئی عبدہو ہوتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر ما سرہ پا انتظار منتظر جو محض بندے ہوتے ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں جو اس کے بندے ہوتے ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں محض بندے طالب ہوتے ہیں اس کے بندے مطلوب ہوتے ہیں محض بندے مرید ہوتے ہیں اس کے بندے مرات ہوتے ہیں محض بندے تقدیر کے پابند ہوتے ہیں اور اس کے بندے ان کی منچہ سے تقدیر کے کرم چرائے جاتے ہیں قرآن نے کہا عبدہو من عباد نا بندے تو سارے ہیں مگر نا سیغہ متقلم کا سیغہ لگایا فرمایا یہ ہمارے بندوں میں سے خاص بندہ تھا تو بندگی بھی رب کی خاص بن گئی تو گویا بندے بھی سارے ہوتے ہیں مگر غوث اجبیر اور داتا یہ ان جیسے ہر جیسے نہیں یہ خاص بندے ہوتے ہیں رحمت رب ہر ایک کو دیتا ہے مگر ان کی رحمت خزانہ اندیشت میں سے ہوتی ہے وَعَلَّمْنَاهُمْ مِلْ لَدُنَّا عِلْمَا علم رب ہر ایک کو عطا کرتا ہے مگر ان کا علم خزانہ علم لدنی میں سے مِلْ لَدُنَّا تینوں چیزوں کے لیے اللہ پاک نے اپنی طرف نسبت کی عبادنا رحمتم من عندنا عَلَّمْنَا مِلْ لَدُنَّا عِلْمَا ان کی ہر چیز خدا کی طرف سے خاص ہوتی اور اس خاص چیز کی علامت کیا ہے یاد رکھیں حضرت یوشا بن نون ایک مچھلی بھون کر کٹ کر بھون کر تل کر سالن بنا کے چلے تھے راستے میں کھانا کھائیں گے ایک طلاب سے گزرے آگے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کو بھوگ لگی طلب ہوئی ارشاد فرمایا یوشا وہ جو کھانا بنا کے لائے ہو مچھلی تل کر کٹ کر بھون کر وہ لاؤ کھاؤں انہوں نے دیکھا تو عرض کیا حضرت میں تو بھول گیا وہ جس طلاب پر رکے تھے جہاں دو پانی ملتے ہیں دو سمندر ملتے ہیں وہ مجمع البحرین وہ مچھلی جو کٹ کر تل کر بھون کر لائے تھے وہ تو مچھلی خود بخود زندہ ہو گئی اور سرنگ بنا کر دوڑ گئی تھی سرنگ بنا کر دوڑ گئی تھی وہ تو مچھلی زندہ ہو گئی تھی وہ تو سرنگ بنا کر پانی میں زندہ ہو کر چلی گئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بلیہ ہم ہے حضرت خضر کی تلاش میں نکلے تھے اللہ کے بندے کی تلاش میں نکلے تھے اللہ نے پتہ نہیں بتایا تھا نہ جگہ کا نام نہ شہر کا نام نہ کوئی عنوان نہ کوئی ڈائریکشن نہ گلی نہ کوچا کوئی پتہ نہیں بتایا تھا چلے جاؤ اتنا تھا کہ اللہ کا بندہ ہے اسے علامتوں سے پہچان لو گئے اسے وہ میرا بندہ ہے خاص اور میرے بندے علامتوں سے پہچانے جاتے چل پڑے تھے جب پتہ چلا کہ اس جگہ پر مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی تو فرمانے لگے یوشا بن نون وہی جگہ تھی فرمایا اے یوشا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے اپنے قدموں کے نشانوں پر پلٹ آئے جب اس مقام پر پہنچے کہ جس کے پانی کے مس ہونے سے مردہ مچھلی زندہ ہو گئی جب وہاں پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ پہنچے ہی تھے فَوَجَدَا عَبْتَمْ مِنِ عَبَادِرَا کہ وہاں ہمارے بندے کو پائے اب یہ سیاہ کے کلام قرآن مجید کا اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے بندے کی علامت کیا ہے کتابوں کی قرآن تو کو چھوڑی ہے اللہ کے بندے کی علامت پہچان کیا ہے قرآن کی زباں میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں مچھلی مردہ تھی اور زندہ ہو گئی فرمایا ہم اسی جگہ کی تلاش میں آئے جہاں مردوں کو زندگی ملتی ہے اسی مقام پر خدا کا بندہ ہوتا ہے فَوَجَدَا عَبْتَمْ مِنِ عَبَادِنَا تو قرآن کی روح سے پتا چلا کہ خدا کے بندے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ جہاں وہ قدم رکھتا ہے وہاں موت حیات میں بدل جاتی ہے جس پانی میں ہاتھ دوتا ہے اس سے مردہ مچھلی چھو جائے تو زندہ ہو جاتی تو گویا کہ اللہ کے ولیوں اور بندوں کی علامت یہ ہے کہ بردوں کو زندگی ملے اس لیے ولیوں کی بارگاہ میں جانا کیوں جایا جاتا ہے قرآن کی نسخے مطابق مردہ دلو اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَا اَوَازُ وَدْدَرْ سے زندہ ہوتے ہیں مردہ دل بندے کی درجو سے زندہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے کے فیض سے زندہ ہوتے ہیں اب دم من عبادِ نامِ اب دیجت کی پہچان یہ تھی کہ جو آئے مردہ دل زندہ ہو گئے اور پھر فرمایا وَعَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِمْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمَا یہ تو خدا کی رحمت تھی کہ موت کو حیات سے مذبتی جائے اور فرمایا کہ میں اپنا